حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی یافشاہ ولی اللہ محدث دیلوی ان کا جو دور تھا ان سے مزید پہلے کا دو دور تھا پانچمیں چھٹی صدی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس وقت ختم نبوت کے مضمون کو جن دلائل سے بیان کیا جاتا رہا پتہ نہیں آج وہ موضوع بند کیوں ہوئے وہ دلائل چھوٹ کیوں گئے اور ان دلائل سے تسامو کیوں کیا جانے لگا مرزا اور مرزا نواز ان کے رد کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرا کوئی چوری کرتا رہے اور اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں اس کا بدستور رد ان اکابرین کی خدمات کے زیر سایہ ضروری ہے مگر اس ملون نے تو نقب لگایا کچھ دیر پہلے اور ان سے کئی صدیاں پہلے جو نقب لگا بیٹھے اور آج تک وہ ہمارے گلیوں محلوں میں موجود ہیں وہ کیوں خیر منا رہے ہیں اپنی عقیدہ ختم نبوت کا عنوان ان کے رد کے بغیر کیوں گزر رہا ہے ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد ملک کے طول و عرض کے اندر کیا جاتا ہے اور پڑوس میں وہ بیٹھے ہوئے بلکل آرام سے ہیں کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ہمارے خلاف تو کوئی بولے گئی نہیں جبکہ انہوں نے چودہ صدیوں کے اندر ختم نبوت پہ حملہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر علم کلام کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علم عقائد میں اس کا نام ہے بحر الکلام اور اس کے جو مصنف ہیں امام میمون بن محمد نصفی پانچ سو آٹھ ہجری میں ان کا ویسال ہوا پانچ صدیاں گزری تھیں جب امت کو اور ختم نبوت کا چپٹر لکھا جا رہا تھا تو ختم نبوت کے منکروں کا رد کیسے کیا جا رہا تھا مرزا ملون تو بھی آئی نہیں تھا اب میں پوری تاریخ کا دھارہ بدلنے کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں یعنی جو کچھ بھی ہے مرزے کو کوئی گالیاں بھی دے تو اچھا کر رہا ہے جتنی دے مگر اصل ہے کہ اصل موضوع چھپ کیوں گیا اصل چور آرام کیوں کر رہے ہیں اصل چور یعنی یہ بھی تو چور ہے مگر وہ کئی صدیوں سے جنہوں نے دین کو لوٹا ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں کچھ سیدوں کو لوٹ رہے ہیں کچھ پیروں کو لوٹ رہے ہیں کچھ مفتیوں کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ دلیر ہو گئے کہ جب ہماری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں انہوں نے ختم نبوت کا چپٹر پورا مہینہ بیان کریں یا پورا سال بیان کریں ہمیں تو کوئی ضرب لگے گی نہیں تو پھر ہمیں مزید آگے بڑھ کے کچھ اور کرنا چاہیے فصل ہے کس میں فی اس بات ختم نبوات ورسالات بسیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب سے پہلی ضرب کسے ماری کون سب سے بڑا چور ہے ختم نبوت کا یہ صفحہ نمبر دو سو پینتیس اس کتاب کا ہے اس سے پہلی فصل ہے اس کے ساتھ والی ہے یہ دو فصلیں اس سے پہلے یہ تیسری فصل یہ پہلی لائنہ ہے کہ روافض کی ایک قسم ایسی ہے قالوا انہوں نے یہ کہا بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُ مِنْ نَبِيٍ ترجمہ کر دوں کہ انہوں نے کہا ماذا اللہ قیامت تک زمین کبھی بھی ظاہری سطح پر موجود نبی سے خالی نہیں ہوگی کبھی بھی صرف ایک نبی نہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد قیامت تک انہوں نے کہا روافض نے کہ زمین پر کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود ہوتا ہے پھر وَنَّبُوَتُ سَارَتْ مِیرَا سَلِّ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ یہ ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے پانچمیں صدی ہجری کے اختتام پر کہ ختم نبوت بیان کرنا ہے تو ان لوگوں کا رد کرو وہ کہتے ہیں وَنَّبُوَتُ سَارَتْ مِیرَا سَلِّ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ نبوت نبوت وَنَّبُوَتُ سَارَتْ مِیرَا سَلِّ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ صرف ان تک نہیں کہتے ہیں وَأُولَادِهِ نبوت مولا علی رضی اللہ عنہ کو ماز اللہ ان کے بقاول ورسے میں ملی نبوت حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی آگے قیامت تک کے لئے جو اولاد ہے نبوت ان کو ورسے میں ملی اب مرزا ملون تو کسی رعایت کا حق دار نہیں لیکن یہ لوگ کیوں حق دار قرار پائے رعایت کے مرزا ملون کے دعوے سے پہلے اس کے رد کے لئے ضروری تھا روافظ کا رد کرنا یہ بھلا کس نے دیا آج پوچھو تم ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جلسہ کرنا ہے عوام سے پوچھو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ قادیانیوں کے خلاف ہی کرنا ہے حالانکہ قادیانیوں کے خلاف بھی کرنا ہے اور جو ان سے بڑے مجرم بڑے صدیوں کے سفر کے لحاظ سے ظلمات باد وافو کا باد ورنہ مرزے میں بھی کوئی کمی نہیں کفر اور لانت کے لحاظ سے لیکن دیکھو ان کو چھٹی گیسے ملی ہوئی ہے یہ سبب ہے آج پڑھ لو تم یورپی یونین کا پاکستان سے مطالبہ کہ پاکستان کے اندر اقلیات پہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں تو جہاں وہ اقلیات میں قادیانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اس ٹولے کا روافز کا بھی ذکر کرتے ہیں انہیں تو پتا ہے ہم بھول گئے انہیں پتا ہے کہ انہیں کس نے کتنا کام دیا اور کتنا دے گا موسیقی موسیقی